موسیقی 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 ڈوانٹیج ملتا ہے اب یہ مین ایکسس ون روڈ جو ہے یہ جا کنیکٹ کرے گی چار سو فٹ روڈ سے اور اس میں تھوڑا تھا پارٹ اسے ہیں مائنر بیچ میں پیچیز اسے ہیں جہاں پہ ابھی کارپٹنگ نہیں ہوئی باقی موسٹلی پارٹ پہ کارپٹنگ اکمل ہو چکی ہے اب میں ایکسس ون روڈ پہ آگے جہاں پہ چار سو فٹ روڈی کنیکٹیوٹی وہاں پہ آگے ہوں لیفٹ سائیڈ میرے اوور سی سنٹل بلوک جی ہے جہاں پہ دس ملہ کی کٹنگ ہیں اور رائٹ سائیڈ میرے گرینٹ جامعہ موسٹ کا ایریہ ہے جہاں پہ سوسائیٹی کی جو سب سے گرینٹ جامعہ موسٹ ہوگی وہ بنائی جائے گی اور یہ اس پوائنٹ پہ آکے آپ کو چار سو فٹ روڈ کی ایکسس مل جاتی ہے اب میں لیفٹ سائیڈ پہ جاتا ہوں تو یہ سارا سنٹل کی طرف جاتا ہے جہاں پہ آگے شروع میں میرے سامنے بلکل بلوک ایف ہے بلوک ایف کے ساتھ بلوک ای ہے لیفٹ سائیڈ بلوک جی ہے اس طرح ڈیفرنٹ بلوکس ہیں جو آور سی سنٹل کی یہاں پہ لوکیٹڈ ہیں لیکن میں آپ کو ایکزیٹ دکھا رہا ہوں بیسی کلی کہ ایکزیٹ آپ کو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے زیادہ زیادہ ایکزیکٹی بلوک آپ سے آپ کو پانچ منٹ کا ٹائم لگ سکتا ہے اور آج میں میں نے انٹرویوز بھی کیا ملک اسم صاحب کے مجیبان خان صاحب کو انٹرویو کیا اور انہوں نے ایک پوائنٹ کو ہائیلائٹ کیا ہے کہ ایکزیٹی بلوک کی پہلے ہمارا سار لینڈ اور ڈیڈیکیشن کا ایشو تھا ابھی آج کے ڈیٹ میں ایکزیٹی بلوک کی لینڈ کلیر ہو چکی ہے تو ایکزیٹی بلوک کے ممبر کے ساتھ جو ریٹس ہیں پلوٹ کے وہ بہت کم ریٹس ہیں فر جیمبل پانچ منٹ کے پلوٹ ایک کاؤنٹ کی جائے ویلیو تو میں باقی کسی بلوک میں ریلیٹ کروں تو چوبیس لاکھ یا ساڑھے اکتیس لاکھ کی ویلیو آج کی ہے ایکزیٹی بلوک ایک واحد بلوک ہے جہاں پہ آپ کو سترہ لاکھ اپلوٹ ملتا ہے ایکزیٹی بلوک میں پانچ مرلہ کا پر مرلہ کاؤس تقریباً تین لاکھ چالیس زار روپیا ڈیویلومنٹ چارجیز سے بعد اس میں چھے لاکھ کے آس پاس کسی بھی نئی بکنگ سے سستہ ملتا ہے اور آنے والے دنوں میں سب سے مہنگا پلوٹ یہاں کا ہوگا اس کی وجہ جو ہے وہ یہ وجہ ہے کہ انٹر چین سے ڈائریکٹ ایکسیس کا جو روڈ بنا ہوا ہے وہ ایکزیٹی بلوک کو کنیکٹ کرتے تو ایکزیٹی بلوک کو اس میں کافی زیادہ مارجنل ایڈوانٹیج ملتا ہے اس وقت میں آگے ہوں اوورسیس سینٹرل کے ساتھ سکتہ ڈاکٹر انکلیو یہاں پہ بھی پلوٹس جو ہیں وہ اوپن نہیں کی گئے بکنگ کے لیے لیکن یہاں پہ پلوٹس جو ہیں جنرل آویلیبل ہیں کوئی میمبر چاہیں تو اپنے اون رسورس پہ آپ سائیٹی سے اپروچ کر کے یہاں پہ پلوٹ کی ایلوکیشن یا پھر یہاں پہ پلوٹ کی بکنگ لے سکتے ہیں تو ڈاکٹر انکلیو میرے رائٹ سائٹ پہ سارا واقعہ اور یہاں پہ ڈاکٹر انکلیو کے اندر بھی ڈیویلپن آپ دے سکتے ہیں کہ روڈ کارپٹ ہو چکا ہے سٹریٹ لائٹس جو ہیں لگ چکی ہیں اور الائنمنٹ جو ہے روڈ کی یعنی پراپرلی جو ڈیمارکیشن ہوتی ہے وہ بھی ہو چکی ہے یہاں پہ اور ابھی مجھے اگزیکٹیف سے نکلے ہو تقریبا تین سے چار میکٹ کا ٹائم ہو گیا ہے اور انٹرچینج بالکل سامنے یعنی کہ یہ روڈ کے جیسے جہاں برینڈ ہوگا وہاں سے انٹرچینج کی پریمیسز سٹارٹ ہو جاتی ہیں تو انٹرچینج جو بالکل ساتھ ہے اور اس کے علاوہ اگزیکٹیف بلوک کی جو ایلیویشن ہے کمپیریزن تو اینی ایتھا ڈیسٹک ان کیاپٹل سمارٹ سٹی اگزیکٹیف بلوک بی کو میں شروع سے آئی لائٹ کرتا ہوں کہ اگزیکٹیف بلوک کی ایلیویشن بہت اچھی ہے اگزیکٹیف کے علاوہ ایک ایلیویشن اور بلوک کی اچھی ہے اس کا نام ہے آورسیز پرائیم پرائیم کے بعد جو اگزیکٹیف بلوک کی ایلیویشن ہے اس لیے اچھی ہے کہ آپ کو ایک تو ہائٹیڈ ایریہ ملتا ہے کہ سارے کا سارا بلوک یہاں پہ کٹنگ والا بلوک ہوگا یعنی یہاں پہ کسی جگہ پہ فیلنگ نہیں ہوگی تمام کے تمام ایریہ پہ کٹنگ ہوگی تو اس لحاظ سے بڑا ایڈوانٹیج مل جاتا ہے کہ کٹنگ والا بلوک میں آپ کو جو پلوٹ لیتے ہیں تو کنسٹرکشن میں کافی زیادہ فیزیبیلٹی ملتی ہے آپ کو پلوٹ کے نیچے فیلنگ کے لئے پلوٹ کے نیچے پائلنگ کرنی پڑتی ہے یعنی گھر کا سٹرکچر دھانچہ جو ہوتا ہے اس کے حساب سے اگر بیسمنٹ بنانی ہے جتنی بھی کنسٹرکشن آپ نے کرنی ہے آپ کو نیچے پائلنگ ریکوائیڈ ہوتی ہے جہاں پہ فیلنگ ہوئی ہوتی ہے یعنی کہ نیچے آپ کو اچھا خاص ایکسپنس آتا ہے آج کی ڈیٹ میں دیکھیں تو پر پائل کاؤس is equal to 35,000 روپیز لٹسے آپ کی تیس پائلنگ اور تیس پائلز ہوتی ہیں تو آپ اندازہ لگاتے ہیں دس بارہ لاکھ رویہ کاؤس آپ کی یہاں پہ ایکسپنس لگ جاتا ہے کنسٹرکشن میں تو آپ کو یہ چیز جو ہے اگزیکٹی بلوگ میں بہت کام ملے گی کیونکہ اگزیکٹی بلوگ جو ہے سارا کاٹ کے ریا جو ہے آپ نے فوٹیج دیکھی ہوگی پہلے اگزیکٹی بلوگ کی ملٹیپل ویڈیوز دیکھی ہوں گی تو سارا ایریا جو اس کو کاٹنا پڑے گا کاٹ اس کو لیول کرنا پڑے گا کاٹنے کے بعد پھر اس کی جو ہے آپ کنسٹرکشن کریں گے تو آپ کو اس سائٹ سے کافی زیادہ اچھی بینیفیشل مل جاتا ہے کنسٹرکشن پوائنٹ سے تو وہ ایڈوانٹیج ہے اب میں آگے ہوں جی مین جو 400 فیٹ روڈ و کنیکٹیوٹی ملتی ہے اب ادھر سے لے کے اگزیکٹی بلوگ سے اوورسیز پرائیم بن جاتے ہیں تو ایک یہ روڈ وائد روڈ ہے جو چکری روڈ سے لے کے موٹر ویڈ کو ایم ٹو کو کنیکٹ کرتا ہے ابھی اس روڈ کی حالت آپ دیکھ لیں اور اس روڈ کی دس دن پہلے میں نے ویڈیو بنائی تھی اب اس کی وہ ویڈیو بھی کمپیریزن میں لگا لیں ساتھ تو دونوں ویڈیوز میں آپ کو ڈیفرنس فیل ہو جائے گا کہ بہت زیادہ ایریہ ہے جو کارفٹنگ جہاں پہ ہوئی ہے پلس میرے رائٹ سائٹ پہ آپ کو نظر آ رہی ہے جو ہارٹی کلچر کام ہے یعنی یہ جو آپ کو گرین لی نظر آ رہی ہے یہ ساری پہلے یہاں پہ ایکزیسٹ نہیں کرتی تھی تو یہ ہو گیا چار سو فیٹ روڈ کی میرے رائٹ سائٹ پہ ساری چار سو فیٹ روڈ ہے جو سیدھی جاگ ایکسس رائٹ سائٹ پہ چار سو فیٹ روڈ کے دوسری طرف آپ کو ایویشن ڈسٹرک ملتا ہے اور ایویشن ڈسٹرک جو ہے اس کو بھی سائٹی کی طرف سے بھی لانچ نہیں گیا کیپنگ ان مائنڈ کہ ائرپورٹ ہمارے نیربائی پریمیسیز میں ہے اس کی ویسے یہاں پہ ایویشن ڈسٹرک بھی ابھی تک لانچ میں نہیں آیا تو یہ ایک اور ایڈوانٹیج مل جاتا ہے اس کو تو یہ ہم آگے مین ایم ٹو موٹر وے انٹرچنگ کی بلکل پاس اور آپ کے سامنے اس راؤنڈ باؤٹ پہ میں ذرا دکھا دوں آپ کو دس دن پہلے اگر آپ آتے ہیں یہاں سائٹ پہ تو یہ راؤنڈ باؤٹ ایگزیسٹ نہیں کرتا تھا اور ابھی آپ کے سامنے یہ راؤنڈ باؤٹ ایگزیسٹ بھی کرتا ہے اور اس راؤنڈ باؤٹ پہ پراپرلی کارپٹنگ بھی ہو چکی ہے کارپٹنگ کے علاوہ لائٹنگ کا بندوبست بھی ہے اور سائٹ پہ جو ڈرینیج ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈرینیج کا سسٹم جو ہے وہ بہت اچھا بنا دیا گیا ہے تو یہ اوور سیز سینٹرل کا جو انٹری پوائنٹ ہوگا وہ یہ والا پوائنٹ ہے اب اس راؤنڈ باؤٹ سے ایگزیٹ لیتے ہیں اور باہر کی طرف جاتے ہیں میرے سامنے آپ کو موٹر وے کی پرمیسیس نظر آ رہی ہوں گی موٹر وے پہ گاڑیاں گزرتے بھی نظر بھی آ رہی ہوں گی تو یہ آگا جو موٹر وے کا وہ پوائنٹ جہاں پہ آپ موٹر وے سے باہر ایکزیٹ لے سکتے ہیں یہ سامنے جو آپ کو پہاڑ نظر آ رہے ہیں موٹر وے کے دوسری طرف یہ در بھی کافی زیادہ لینڈ سمارٹی کے پاس ہے تقریباً چھبیس ہزار کنال کا رکبائس ہے یہ میں افیشل نمبر بتا رہا ہوں جو سائٹی کی منجمنٹ کی صرف سے مجھے ملے ہیں چھبیس ہزار کنال کا رکبائس ہے جو پرکیور ہو چکا ہے اور باقی اس کو ایکسٹینڈ کیا جائے گا تقریباً ایک لاکھ کنال تک تو یہاں بھی ابھی اب میمبرز کو آنے والے دنوں میں بہت زیادہ نئی چیزیں ملیں گی جب نیا ڈسٹک لانچ ہوگا جب نیا ڈسٹک لانچ ہوگا تو یہاں پہ اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا اگر آپ وہ کپیٹل سمارٹی میں ملی ویڈیو تک لیے خدا حافظ